جناب پروگرم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے ترجمان عبداللہ حفیظ خان صاحب عبداللہ صاحب آپ نے مقفیز پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ جی فلیٹ کو آپ لوگ دوبارہ سے اس کو وہ کریں گے کتنے جہاز آپ لوگوں کے سوٹ فنکشنل ہیں آپریشنل ہیں اور کتنے آپ لوگ مزید لاسکتے ہیں مطلب ہے اسی دوران میں کوئی بڑی سرمائے کاری کیے بغیر جناب دیکھیں اس ٹائم پہ ہمارے ٹوٹل پیرا تیریٹیس جہازوں پہ مشتبین ہے جس کے اندر سے آپریٹنگ ڈیوٹی کے پر سترہ یا اٹھارہ جہاز ہیں وہ دیپینڈ کٹا ہے ہر اس کی پر تکریبا آپ سمجھنے کہ اٹھارہ جہاز ہیں جو کہ فولی آپریشنل ڈیوٹی کے پر اس کے لابے پانچ مزید جہاز ایسے ہیں جو کہ شورٹ ٹم مینٹیننس کے اندر ہیں جن کی کوئی نبی چیکس جو ان کے سکیجول میں ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں اور اندر پور پائی جہاز اس طرح کے ہیں کہ جن کو انجنز کی ضرورت ہے اور انجنز پہ تینڈر آلیڈی کر دیا گیا ہے اور اگلے چند ہفتوں کے اندر وہ تینڈر فائنلائز ہوگا تو ان کے انجنز آنا شروع ہوگے تو دبارہ آپریٹنگ ڈیوٹ میں آج جائیں یہ تمام جہازوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی جو ہم نے اگلے سال کا پلائنڈ آیا ہے جس میں ایک سپرانشن ہے جس میں خاص و پر ویسٹرن روٹس پی پر آپ کی دبارہ جو فلائٹ تو آپ نے فلائٹ آپریشن کو بحال کرنا ہے وہ ہے تو یہ تمام کیلئے ان جہازت کی ضرورت پڑے گی اور یہ جو ہے منصوبہ یہ آلیڈی جیسا میں نے آپ کو تھوڑے پہلے بولا کہ وہ شروع کر دیا گیا ہے اور یہ چیز جو ہے وہ انشاءاللہ بھی چلے گی اور یہ جو کہنا آپ کے مغربی ممالک کے جو ہیں روٹس کھل جاتے ہیں برطانیہ کے اور یورپ کے ممالک کے اس کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے تو آپ کے خانے میں جہازوں کی ضرورت پڑے گی اور کیا پی آئی ہے اس جو آپ کے پاس ابھی تعداد ہے ستائیس ستائیس جہاز اس میں سٹھارہ فنکشنل ایم گیارہ کو ہونا ہے تو کیا آپ لوگ سمال لیں گے آپ کو نئے جہازوں کی ضرورت پڑے گی دیکھیں آپ میرے خانے میں اگر آپ کا وہ روٹس بھی کھل جائیں تو ٹوٹل آپ کو انٹرافٹ کی ضرورت کو تئیس سے چوبیس کے دلان پڑتی ہے ہمیں یہ بات بہت میں سمجھنی پڑے گی کہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ کمبل فلیٹ کبھی بھی آپریشنل نہیں جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے پیریارڈکلی ہر کچھ ارسے بعد ان کو مینٹرنس کروانی ہوتی ہے یہ مینٹرنس سکیجول کے مطابق ان کو جانا ہوگا ہے تو آپ کے ہمیشہ تین چار جہاز سکیجول کے اندر مینٹرنس میں رہتے ہیں سو میں یہ کہہنے کا مقصد یہ ہے کہ تہیس سے چوبیس جہازوں سے آپ کو آپ کو آپریشن چلے گا اور وہ جہاز آپ کے ایٹ اینی گیون پوائنٹ آپریشنل ہوں گے باقی جہاز مینٹرنس پہ ہوں گے مینٹرنس والنے جہاز جب آپریشنل کے اندر آئیں گے تو کچھ اور جہاز مینٹرنس میں چلے جائیں گے تو یہ سمجھ سے سائیکل چلتا رہتا ہے جی اچھا آپ نے ایک اور بہت اہم بات بتائیے کہ جب سے لائیبلیٹیز حکومت نے دو کمپنیاں بنا کر ادھر لی ہیں تو آپ کے کلین آرگنیشن ہے لیکن کہہیے کہ محوالے سے ہمیشہ ایک یہ سوال رہتا ہے کہ اس میں ورگ فورٹ ضرورت سے زیادہ ہے اور کیا اب کوئی پرابلم نہیں ہے مطلب ہے لوگوں کو ملازمین کو بروقت تنخائیں دینے کی کوئی اس طرح کیشوز تو پینڈنگ نہیں ہیں آپ لوگوں کے اب کیونکہ جو ڈیلے ہوا ہے اس کے بعد جو آپ کے موجودہ ریونیوز ہیں وہ آپ کو آپریشنز کو سنبھال لیں گے مدید آپ کو وقت ہم کرنے کی ضرورت پڑے گی دیکھیں گے یہ بات لاس ٹائیم بھی کل میں آپ کے پاس ایک اپریشن سے ہم نے کہنے بھی پوشش کی تھی وہ یہ کہ یہ ایک سٹیڈیو ٹائپ ہے یہ پی آئیے بہت زیادہ آور سٹافٹ آرگنیزیشن ہے ہمیں اب یہ بات سمجھنے پڑے گی کہ پی آئیے پہنے ایک آور سٹافٹ آرگنیزیشن تھی بلکل تھی ہمیں پارج سے گلی کرتے ہیں مگر اب نہیں آپ کی جو ٹوٹل اپریٹنگ فرید کے حساب سے اگر آپ نیٹس پور اس میں کلکولیٹ کریں جو نیٹور کے حساب سے کلکولیٹ کریں جو آپ کا آپریشنز کا سائز اس حساب سے کلکولیٹ کریں تو سات ہزار اکسو سات ہزار دو سو ملازمین ہونا بلطول بھی زیادہ نہیں ہے اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ چوبیس پرچیز جہازوں کے ساتھ اگر آپ ہر چیز آپریٹ کروے ہو تو اس طریقے سے آپ کو کیا کہتے ہیں جو آپ کے اگزسٹنگ سٹاپ ممبرز ہیں اگر آپ کہیں کہ آپ اپنا نیٹورک سائز انکریز کر کے چالیس پچاس ڈیسنیشنز کرنے اور ارکافٹ کے ساتھ پورٹی اے ففٹی آجے تو پھر تو جنرلی چاہے جو بھی ہوگا اس کو انڈیکشن کرنی پڑے گی بکوز پائلٹس کی اور کرو کی آپ کو ضرورت ہے جس طرح ہمیں نگین لازٹ ٹائم ہم نے یہ باق کی تھی کہ پاکستان میں پائلٹس کی کمی ہے کیون کرو کی کمی ہے تو جب یہ چیزہ آپ کے آپ نیٹورک سپینڈ کریں گے ان کی ضرورت پڑے گی عبداللہ صاحب اگر ایک شورٹ اگر مجھے اس کا مختصر جواب دے سکے کہ کیا آپ کے ریویڈیون کی اتنے ہیں کہ آپ کو مزید حکومت سے قرضہ نہیں لینا پڑے گا کسی دارے سے قرضہ نہیں لینا پڑے گا دیکھیں بہت اچھا سوال جس طرح ہم نے ناسم کو کہ چونکہ ہماری اوپر سے ایک لیگیسی ڈیٹ کا برڈن اتر گیا ہے تو ہم آپریشنلی سیل سسٹیننگ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مزید پیسوں کی کہیں پہ ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی آف سٹ کرنے میں کچھ وقت لگے لیکن اس سال ہم نے پورا میں آن برڈ ہم نے کسی قسم کی بوروئنگ نہیں کیا اور ہم یعنی امیجن کرتے ہیں کہ دوزار پچیس کے اندر انہی اگر پیرامیٹرز کے ساتھ ہم جائیں گے تو ہمیں اور بوروئنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جیسے ادارے کی جس طرح سے نشکاری ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ شہباز حکومت کا بہت بڑا ایک ناکامی ہے اب آگے چل کے جی ٹو جی بیسس کے اوپر کیا واقعی ادارے کو فروغ کر سکیں گے ایک سوال ہے یہ بھی ایک سوال ہے ہمارے سامنے کے جن ممالک کی اپنی بہت بڑی ایئر لائنز ہیں کیا اگر وہ پی آئی اے کو لے لیتی ہیں تو ان کا کتنا دلچسپی ہوگی پی آئی اے میں کیونکہ ظاہر ہے ان کا وہ تو ایک حریف ارگنیشن کی طور پر اس کو دیکھیں گی تو بہت سارے سوال یہ نشان ہے لیکن قصہ متصر یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس ادارے کو اچھے چلتے ہوئے ادارے کو جو کہ دوسرے ایر لائنز کو جو ہے ان کا ان کو سکھایا کرتا تھا ان کو گائیڈ کیا کرتا تھا اس کو تباہ ورباد کیا اب وہی لوگ جو ہیں اس کو فروغ بھی کر رہے ہیں